مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہل ہی والدہ کا انتقال ہو گیا بعد میں والدہ کا انتقال ہوا دادہ حضرت عبد المطلیب کا انتقال ہوا چچا کا انتقال ہوا شادی ہوئی آپ کی زوجہ محترمہ کا ان ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا کتنے صحابہ ساتھیوں کا انتقال ہوا آپ نے یہ ساری منظر دیکھیں مگر ثابت قدم رہے غم آپ کو بھی لاحق ہوا آپ کے چھوٹے شہزادے آپ کے سامنے ان کی روح پرواز ہوئی جب آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گیا صحابہ تاجر میں پڑے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آسو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہاں دل غمگین ہوتا ہے آنکھیں آسو بہاتی ہیں مگر اے اللہ جو تیری مرضی ہے ہم اس سے راضی ہیں اس وقت بھی رسول کا یہ جملہ تھا تو آج ہم نے ہمارے بہت سے بھائیوں نے اپنوں کو کھویا ہے کسی کے والد کا انتقال ہوا کسی کی والدہ کا انتقال ہوا کسی کے احباب کا بھائیوں کا دوستوں کا انتقال ہوا ہے اپنوں کا انتقال ہوں میں جانتا ہوں یہ درد غم جس آپ سے رہے ہیں مگر یہاں پر آپ یاد رکھئے گا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت کیجئے گا اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں اس لیے چلے گئے رب تعالیٰ نے ان کی حق میں بہتر فارمائے اور جو اس وبا میں جو مرا اللہ تعالیٰ ہم سب امید رکھیں کہ رب قدیر اسے شہدہ کے زمرے میں اٹھائے گا اب ہم باقی اگر ہیں یا ہمیں سو جو بیمار ہیں تو ہمارے لیے موقع ہے یہ صدرنے کا اور جو ابھی تک اللہ کے کرم سے محفوظ ہیں بیماری سے تو اللہ ہمیں محفوظ ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ہم کو بیدار کر دیں اس غفلت کی دنیا سے نکال کر اس وبا کو نازل کرنے کا جو مقصد تھا کہ اے بندو تم بیدار ہو جاؤ تے اے اللہ تو اس وبا کے ساتھ ہمارے اندر بیداری کو بھی پیدا کر دیں ہم بیدار ہو جائیں تو ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اخراوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی تو اس طرح کی بلائیں جو نازل ہوتی ہیں اس میں گنہگاروں کے لیے سزا ہے سزا کی طرح ہے اور نیکوکاروں کے لیے یہ آزمائش ہے انشاءاللہ تعالی آگے جب لائیو آؤں گا تو میں اس پارٹ کو بیان کروں گا کہ کس طرح سے نیکوکار جو سرات مستقیم پر جو انعام والے لوگ ہیں وہ مسائب جب انہیں ملتی ہے تو وہ کس طرح سے اس راستے پر سرات مستقیم پر رکتے نہیں ہیں ان کے قدم دگمگاتے نہیں وہ چلتے رہتے ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لائیو جب آؤں گا تو اس چیز کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا الحمدللہ اس وبا کے عالم میں بھی اور جس کو کہتے ہیں آپدہ کو اوسر بنایا یقینا ہم ہمارے مہدیس آزم کے مشن کے سپاہیوں سے یہ چیز سیکھی جائے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر نہ جانے کتنے ہمارے سپاہی جو نکلے ہیں اور آج بھی مجھے آج تک جو ریپورٹ ملی ہے بھاری کام وہ کرتے نظر آ رہے ہیں اس میں سے کچھ تو خود بھی بیمار ہوئے ہیں اور شفاہ بھی انہیں ملی اللہ تعالیٰ بھی اور بھی جو بیمار ہیں وہ اور ان کے علاوہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاہ کامل آتا فرمائے جیسے مڑا سا والوں نے اب ماشاءاللہ آستانوں کو اور مساجد کو سینیٹائز کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لئے انہوں نے الکوہل فری کیمیکل کا استعمال کر رہے ہیں الکوہل والے کیمیکل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں جو الکوہل فری ہے اس کیمیکل کا استعمال کر کے وہ بہت سی جگہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ آکسی میٹر کے ذریعے جیسے میں نے ذکر کیا تھا آکسیجن لیول بھی چیک کر رہے ہیں بخار بھی لوگوں کا چک کر رہے ہیں لوگوں کو صحیح جگہ علاج کے لئے پہنچا رہے ہیں اسی طرح ہمارے ڈھبوئی کی برانچ نے بھی دواؤں کے ذریعے سے لوگوں کی اس طرح کی جانچ کے ذریعے ٹیمپریچر کو چیک کر کے اس طرح لوگوں کے لئے سہولیات پیدا کرنے کی پوری کوشش ڈھبوئی کے سپائی ہمارے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کابشوں کو خبولیت کا درجہ دا فرمائے سورت سے یہ خبار آئی ہے کہ ان لوگوں نے وہ کٹ جو ڈاکٹرز پہنتے ہیں وہ مل تو رہی مہنگی مگر وہ آدھے سے بھی آدھے دام میں وہ لوگوں کے لئے مہیا کر آ رہے ہیں مہدیس اعظم میشن سورت برانچ کو بھی میں ان کی اس خدمت کے لئے مبارک بادی پیش کروں گا ساتھ میں ہماری جو بھی ایک نئی ٹیم بنی تھی ہے اشرف نگر ہمت نگر ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی مریضوں کے بھی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں تک جو ضرورت مندوں ہیں اے ٹی ایس اشرفی ٹیفن سرویس انہوں نے وہاں بھی قائم کر دیا ہے تاکہ ضرورت مندوں تک وہ کھانا پہنچائیں اللہ تعالی اس برانچ کو بھی دندونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اس کے علاوہ رادنپور ہے رانپور ہے ناڈیاد ہے پنڈیا ہے بڑودہ ہے اور گودھرا ہے سرکھیج آپ کا جوہا پورا ہے چھتیزگڑ کی کچھ برانچے سے ہیں ساؤتھ انڈیا میں بلاری اور اس کے علاوہ دوسری برانچے سے ہیں جو کام کر رہی ہیں مہاراش میں بھی ونڈی ہے یہ کام کر رہی ہیں مطپردیش میں بھی گوتما وغیرہ میں یہ کام اچھے پیمانے پہ چل رہا ہے رب قدیر ہم چاہیں گے جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ ہمارے محدث آدم مشن کے لیے اور مشن کے ان سپاہیوں کے لیے ضرور دعا کریں کیونکہ اس وقت بہت سے لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں جو شروع میں خدمت انجام دے رہے تھے بیٹھ گئے ہیں وہ اس طرح سے بابا پھیل رہی ہیں مگر محدث آدم مشن کے سپاہی آگے بڑھتے ہی نظر آ رہے ہیں یہ خاص حضور محدث آدم اور حضور شیخ الاسلام کا ان پر فیضان ہے کہ جو محدث آدم کا نام اس مشن کے ساتھ ہے اور جس کے بنیاد حضور شیخ الاسلام نے رکھ دیا ہے جب اس برانچ سے کوئی جڑتا ہے تو ایسے ہی حوصلہ خدا کی طرف سے اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو اور مضبوطی عطا فرمائے لکنوں کی برانچ بھی کام کر رہی ہے ابھی تک ماشاءاللہ ان کی بھی خدمات کو رب قدیر قبول فرمائے اور اس طرح آؤٹ آف انڈیا اگر ہم دیکھیں تو جیسا میں نے وینڈا اور ڈیز بری اور یوکے کی دوسری برانچیں اور بھی کام کر رہی ہیں الحمدللہ اور ایک اور خبر جو مجھے ملی ہے وہ کل انشاءاللہ یوکے کی تین برانچیں ہیں بولٹن، پریسٹن اور بلک بن تو ان لوگوں نے وہاں پہ ایک پروگرام رکھا ہے وہ بائیک رائیڈگ کا وہ سائیکل لے کر بہت سے نوجوان بیک ریس ہوتی ہے اس کے ذریعے لیکن ان کی نیت اس میں اچھی ہے انہمال عامال وبن نیات عامال کا دار و مدار نیت پر ہے تو میں نے پچھلی کلپ اگر آپ نے سنی ہوگی تو بتایا تھا کہ اس وقت اس وبا سے اپنے کو محفوظ کرنے کے لئے ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اپنی روحانی طاقت کو بھی مضبوط کریں عبادت کی طاقت اور جسمانی طاقت کو بھی اور اس میں بہت سی چیز ہے کچھ غزہ بھی لیں جو احتیاطی تدابیر ہے وہ بھی ہم اپناتے رہیں اور دوسری بات ورزش کریں تو ورزش بھی بہت ضروری ہے تو یہ ایک پیغام جو ہے یہ تین برانچے بولٹن پسٹن اور بلک بن کے مہاتے جو پروگرام ہو رہا ہے بائیک رائیڈنگ کا اس میں یہی پیغام جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے جسم کا خیال رکھیں اور ورزش کی طرف آویں تو انشاءاللہ بائیک رائیڈنگ یہ پروگرام کل لائیو ہوگا اور کئی درجن لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ وہ نظر آئیں گے انڈین ٹائم کے حساب سے دوپار ایک بجے سے سات ساڑھے سات بجے تک یہ پروگرام چلے گا لائیو آئے گا یہ بولٹن مہدیس آدم مشن کے سینٹر سے یہ لوگ نکلیں گے پرسٹن پہنچیں گے وہاں سینٹرز وہاں سے پھر یہ بلک بن آئیں گے بلک بن سے پھر واپس بولٹن آئیں گے تقریباً سکسٹی سکس کلو میٹر کا یہ رن رہے گا ان کی نیت اچھی ہے بہت سے لوگ ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں انہیں انعامات بھی پیش کر رہے ہیں اور وہ سب ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم کارے خیر میں لگائیں گے ہم مہدیس آدم مشن کی برانچز کو سپر کر دیں گے جو وہ اپنے ماتحت جن مسجدوں اور اداروں کی خدمت مہدیس آدم مشن انجام دیتا ہے اس میں یہ پیسہ وہ لوگ لگا دیں گے یہ رقم اس میں لگا دیں گے اسے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے یہ لوگ جتنے نوجوان نکل رہے ہیں تو بڑا جوش و خروش اس وقت ہے اور وہ جوش اس وہی دیکھتے ہوئے زائد سے بات ہے ایک بہت مشہور وہاں کے ایک شخص ہے جو اس سے پہلے لنڈن سے لے کے مدینہ تک انہوں نے سائیکلنگ کی تھی بائیک رائیڈنگ میں حصہ لیا تھا اس وقت وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ بھی میں نے سنایا کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے آج تک سائیکل نہیں چلائی اس پروگرام کو سننے کے بعد انہوں نے سائیکل چلانا کی پریکٹس کی اور وہ کل وہ شریک ہو رہے ہیں تو آپ دیکھئے اس میں جسمانی فائدہ بھی ہوگا اور ساتھ میں کل انشاءاللہ اس پروگرام میں علماء بھی موجود رہیں گے اور علماء کے مشورے سے سارا کام وہاں یہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے ایک استاز استاز گرامی مفتی ایوب صاحبی وہاں موجود ہوں گے اور وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ جو لوگ چلیں تو ذکر کرتے ہوئے چلیں بسم اللہ اور درود کے ساتھ یہ لوگ نکلیں اور جب بلندی آوے راستہ ہے ظاہر سے بات ہے میں بھی اس راستے پر چلا ہوں کبھی چڑھائی آتی ہے کبھی پھر ڈھلان آتی ہے تو جب بلندی کی طرف جائیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں بلند کرتے ہوئے جائیں اور جب پستی کے طرف نیچے اترتے ہوئے آئیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے اتریں تو یہ چیزیں صرف ان کے لیے نہیں آپ بھی یاد رکھئے گا جو لوگ سن رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں کبھی جب چڑھتے ہیں اس ٹیٹ سے سیڑی سے جب چڑھئے تو اللہ اکبر کا ورد کیجئے جب اترئے تو سبحان اللہ کہیے کہیں بھی آپ اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیے نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے اترئے اور پھر دیکھئے اس کا کیا فیض آپ کو ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ذکر و درود کے ساتھ بائک رائیڈنگ یہ پہلی بار یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہے بھی اس طرح کا پہلا اس طرح کی تنظیم مذہبی تنظیم اور مذہبی سماجی تنظیم اس طرح کا پروگرام یہ پہلا موقع ہے جو یوکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں لائیو تو کل یہ پروگرام ہے مجھے بھی اس کے بارے میں خبر ہوئی خوش ہوئی میں ان لوگوں کو بھی مبارک بادی دوں گا جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ کے حوصلوں کو گلندی عطا فرمائے اور آپ کی جو نیتیں ہیں اللہ تعالی اور جو آپ نے ارادہ کیا ہے رب تعالی اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس کا عجر و ثواب آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے اور ہماری تینوں برانچ کے ذمہ داران بلیک بن بولٹن پریسٹن میں ان کو مبارک بادی خصوصی دیتا ہوں اور اللہ تعالی آپ سب کی کاوشوں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور آپ کی برانچز کو اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسری اور برانچز جو ہیں جو دوسرے کاموں میں لگی ہیں وہ ڈیوزبری اور لیسٹر ہے کچھ کام برمنگم میں ہے لنڈن میں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کام تیزی سے ہوگا رب تعالی جس نے جس طرح کی بھی خدمت انجام دی ہو رب قدیر اسے قبول فرمائے اور اس کا صلاح اور اس کا ثواب دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے اب میں کچھ وہ لوگ جن کے وسال کی خبر مجھے ملی تھی نام لینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بھی آمین ہو جائے وہ بھی دعا ان حضرات کے لیے کر دیں تاکہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی تسلی ہونے بھی تسکین ہو اور ان مرہومین کبھی ظاہر سے بات اللہ تعالیٰ کب کس کی آمین کو قبول کر لے تو اس جانے والے کا فائدہ ہو جائے اس بیمار کا فائدہ ہو جائے تو ہمارے محبوب خان پتھان مستری جو مدنی میاں عربی کولیج حملی کے فاؤنڈر ممبر ہیں ان کا وسال کچھ دن پہلے ہو گیا بہت خدمت انہوں نے انجام دی ہے بلاری میں محمد خان صاحب ہیں ان کی نمازی اور اسی طرح حضور شیخ علیہ السلام کے ایک مریدہ رضیہ بیگم ہے ان کا وسال ہوا ہے بورست میں ایوب بھائی کا وسال ہوا کچھ اور لوگ بھی بورست میں انتقال کر گئے ہیں اور اسی طرح سے کرجن میں ہمارے محمد بھائی کھوکر کی صاحبزادی نسیم بانوں کا بھی وہ بھی انتقال کر گئے ہیں رب تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور جنت میں انہیں عالی مقام عطا فرمائے اور اس کے علاوہ جن کے خبر مشتق نہیں ملی یا ملی یا آپ سب جانتے ہیں آپ کے آس پاس میں رب قدیر سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی منزلوں کو آسان فرمائے اور اس وقت اسی سے مناظبت سوال کسی نے کیا تھا کہ کیا پہلے سے قبر کھوڑی آسکتی تو بلکل کھوڑ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آج کل دیکھیں دشواری بھی ہو رہی ہے ان وقت پر کیونکہ قبرستان میں بھی بلکل لائن لگی ہوئی ہے اور پھر پہلے سے تو ویسے بھی اگر انسان سوچے بزرگوں کا تو طریقہ بھی تھا بہت سے بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی قبروں کو پہلے سے اپنی زندگی ہی میں خودواہ لیا تھا اور کبھی کبھی تو اس میں کچھ ذکر و عورات بھی کیا تھا حضرت مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی مثال ہیں اور ہمارے خاندان میں سب سے بڑی مثال حضرت مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں حضور بابا ملت کے تعلق سے بھی سنتے ہیں حضور سرکار اگلہ کے تعلق سے بھی سنتے ہیں تو یہ وہ بزرگ اس علاوہ اور بھی بزرگ ہیں ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے جن کے بارے میں سنتے تھے بہرحال یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے تو کبھی کبھی کچھ چیزیں مجبوری میں کی جاتی ہیں اور کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہے بہت خوشی خوشی کی جاتی ہیں لیکن یہ خوشی خوشی کرنے کا مزہ تب ہوتا ہے جب انسان خبلت کی دنیا سے نکل آوے اور رب اوپر اپنے رب پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھنا وہ شروع کر دیتا ہے بیمار جو ہیں بہت سے لوگ ہیں رب تعالیٰ ان سب کو شفاہ آتا فرمائے بہت سے لوگ کرونا کی وبا میں ہیں اور کچھ دوسرے مریض ہیں جن کا میں نام دے رہا ہوں وہ ایسا نہیں کہ سب کرونا والے ہیں دوسرے مریض والے بھی حضرت بابا ملت ایک مرید بمبئی میں ابراہیم بھائی ہیں وہ بیمار ہیں ہمارے مزمل اشرفی بینگلور میں وہ اور ان کی فیملی کے کئی ممبر سے اس وقت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ آتا فرمائے حاج عبدالقدوس صاحب بینگلور میں ان کی اہلیہ شبیر اشرفی کی والدہ ان کی بھی تبیت کافی عرصے سے ناساز رہتی ہے رب تعالیٰ انہیں شفاہ کاملہ آتا فرمائے اسی طرح انور صحاب اشرفی ہیں یہ بلاری میں حضور شیخ علیہ السلام کے مرید ہیں یہ بھی بیمار ہیں ریاض اشرفی صورت سے ان کا میسیج آئے تھا کہ وہ بیمار ہیں ان کے فیملی کے افراد بھی بیمار ہیں رب تعالیٰ ان سب کو شفاہ کاملہ آتا فرمائے اسی طرح اکرم اشرفی کے والد اور بھروچ میں ہمارے عثمان بھٹی صاحب ان کی طبیعت ناساز ہے اسی طرح صادق اشرفی بھروچ کے رہنے والے ان کی بھی طبیعت ناساز ہے رب تعالیٰ ان سب کو شفاہ کاملہ آتا فرمائے دھبوئی کے اجاز احمد ہیں عبدال نیہا ہیں اور ہمارے مشن کے ایک ممبر ہیں ان کے والدین منور سلاٹ اور ان کے اہلیہ یہ لوگ بھی بیمار ہیں اسی طرح سے ریاض اشرفی کے سمدھی عبدالعزیز وہ بھی بیمار ہیں رب تعالیٰ ان سب کو شفاہ کاملہ آتا فرمائے ان کے علاوہ اور بھی جو لوگ جہاں بھی اس امنان اشرفی کے نانی ہیں ہمارے یدو بھائی ان کی بھابی ہیں ان کی طبیعت بہت سیریز اس وقت ہو گئی ہے رب تعالیٰ آسانی فرمائے بانو بھی ان کا نام ہے رب تعالیٰ ان کے حق میں آسانی فرمائے جمیل اشرفی پٹلات کے ان کی بھتیجے اور ان کے والد بیمار ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی شفاہ آتا فرمائے اور صورت کے ہمارے سرفراز بھائی سائم بھائی عبدالعہد بھائی ان کے بھی قریبی رشتے دار بیمار ہیں کچھ رب تعالیٰ ان سب کو شفاہ کامل آتا فرمائے اور بھاؤنگر میں ہمارے محدث آدم مشن کے صدر جناب ابراہیم بھائی برادر نسبتی زاہد اور ان کے بیٹے زبیر یہ بیمار ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی شفاہ آتا فرمائے اسی طرح جنید وڑیہ والا کے ایک ملازم شعب ہیں ان کے والد اقوال وہ بھی بیمار ہیں رب تعالیٰ ان سب کو اور پوری دنیا میں مولا تیرے جو بند بیمار ہیں ان سب کو نجات آتا فرمائے شفاہ کاملہ آتا فرمائے اور سب کو ہدایت آتا فرمائے سرات مستقیم پر چلا اور آخری میں کیونکہ دو تین دن کے بعد اب ایک نیا مہینہ شروع ہوگا جسے ہم اور آپ ذلحجہ کا مہینہ کہتے ہیں یہ بھی اشہرِ حرم میں سے ہے یعنی حرمت والے مہینوں میں سے یہ عزت والے مہینوں میں سے چار بارہ مہینوں میں چار مہینے یہ عزت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مینہ آربعاتن حرم قرآن میں فرمایا ہے چار اس میں حرمت والے ہیں تو ایک تو یہ جس میں جو گزر رہا ہے ہماری بیش میں جو ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد جو شروع ہوگا ذلحجہ دوسرا وہ ہے پھر مہرم ہے اور ایک چوتھا رجب کا کہلاتا ہے تو اسلامی مہینے کے حساب سے مہرم پہلا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینے سے اسلامی کلنڈر کی شروعات اور ذلحجہ آخری مہینہ ہے تو حرمت والے مہینے سے ہی خاتمہ اور یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَظْنِمُ فِيْهِنَّا أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں میں ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو ایک اولے سال میں ہے ایک آخرے سال میں ہے اشارہ یہی ہے کہ شروع سے لے کے آخرے تک اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھو ظلم یہی نہیں ہوتا کہ تم کسی پر ہاتھ اٹھاؤ کسی کا قتل کرو صرف یہی نہیں ہے کسی بھی چیز کو اس جگہ پر نہ رکھنا جس ٹائم تمہیں جو کام کرنا تھا تم نے وہ کام نہیں کیا یہ بھی ظلم ہے یہ ظلم تم نے اپنے آپ پر کیا ہے پانچوں وقت تمہارا سر سجدوں میں ہونا چاہیے نہیں رکھا تو تم نے اپنی پیشانی کے ساتھ ظلم کیا ہے تم نے اپنے آزا کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اپنے آپ کو دوستو اس ظلم سے نکالو پھر دکھو تاریخ ہے چاند ہو گیا تو فوراں شروع ہو جائے گا وہ مہینہ اور یہ دس مہینے بڑے قیمت دس دن بڑے قیمتی دن ہیں شروع کے ظلم جا کے پہلے دس دن ایک روایت میں آتا ہے کہ کہ ظلم جا کے یہ دس دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دن محبوب نہیں جس میں اس کی عبادت کی جائے اگر یہ کہا جائے کہ وہ کونسا دن اللہ کو پسند ہے کہ ہم اس میں عبادت کریں جس میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند تو روایت میں ہے کہ یہ عبادت پسند ہے اتنا کسی اور دن میں پسند نہیں ہے اور اسی روایت میں آگے یہ ہے کہ یہ دس دن اس میں دسوان نہیں نو دن روزے ہوتے نو دن میں سے ہر ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر و ہر ایک رات کی عبادت اس میں لیلت القدر کی عبادت کی طرح ہے ویسا سواب ملنے والا تو یہ دن اور رات بڑے قیمتی ہیں اس کو بھی ہم عبادت میں دعا میں گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلپ میں کچھ اور باتیں بتائی جائیں گی بقرید و قربانی کے تعلق سے کیونکہ ابھی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے جس کا ہم کو اور آپ سب کو انتظار ہے کہ کس طرح سے قربانی کی جائے گی قورمنٹ کیا تائے کر رہی ہے کیونکہ قربانی تو ہو نہیں ہے یہ واجب ہے اس کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا مگر ابھی گائیڈ لائن کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ آجائے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات ہوں گی بس ابھی اتنا یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ قربانی کرنے سے بھی غافل ہیں ہر وہ شخص جو صاحبین حساب ہو جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا مرد ہو یا عورت جس کے پاس بھی یہ چیز موجود ہو یا اتنا روپیاں موجود ہیں جس میں ساڑھے باون تولہ چاندی خرید لے یا اس کے مال تجارت اتنا موجود ہے کہ جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خرید لے یعنی ضروریات زندگی کے جو سامانوتیں اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا موجود ہے اگر جس میں یہ رقم بن جاوے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے بڑے جانور میں ایک حصہ لے لے چھوٹا جانور جو بکرا وہ پورا بکرا کر رہے اگر گھر میں چار لوگ ایسے ہیں تو چاروں کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرانا واجب کبھی کبھی لوگ اس اس میں شبہ میں یا غلط فہمی میں رہتے ہیں یا کہیے لاعلمی کی وجہ سے کہ اس سمجھتے ہیں گھر کا ایک آدمی کوئی کر لے تو باقی کے لیے ضرورت نہیں یا کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں جن کا انتقال ہو گیا دادا یا والد ان کے نام سے کرتے ہیں اور خود اپنے نام سے نہیں کرتے جبکہ ان کے نام سے کرنا ان کے لیے واجب نہیں تھا واجب اپنے نام سے کرنا تھا ان کے نام سے انہوں نے کیا ان کو سواب مل رہا ہوگا مگر خود یہ گنہگار ہو رہے ہیں کیونکہ اپنے نام انہوں نے نہیں کیا اس لئے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اتنے مال کے مالک ہیں کی نہیں آپ کے گھر میں چار لوگ مالک ہیں چاروں کی طرف سے آپ واجب ہیں چاروں پر واجب ہیں تو یہ مال ہے اتنا سونا اتنا چاندی یا اس کے برابر اتنا روپیہ یا اس کے برابر اتنا مال تو آپ پر قربانی واجب ہے باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور مسائل بہن کیے جائیں گے بس اگلی ملاقات تک ہم اور آپ اللہ نے زندگی دی تو لگے رہیں کہ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں آؤ ہم سب ملجل کر پیغام نبی کو عام کریں